حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ پہ یہ وقت جا شیخ اہل تصوف این عشق جا امام ہوا خدای راز اشارن کے سمجھن میں عجیب کمال حاصل ہون بغداد میں سب کھا اول پانی تو عیدیں رسالت جی تبلیغ گیا ہوں عراق جا کترہ ہی بزرگ سندن مرید ہوا پان حضرت جنہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جا ماما ہوا اے حضرت معروف کرکی رحمت اللہ علیہ جن جا مرید ہوا شروعات میں بغداد میں ہک دکان ہندو ین پانڈی اے رات میں ہک زارکات نماز بن دا ہوا دکان جا گیا ایک پردو دی چھڑے ہوا ہوں کاروبار سانگڑ اللہ تعالی جن عبادت بے کندہ ہوا پان وائدو کئے ہوا ہوں تو ایک سو وطے پنجن روپے نکھا ودیک نفو نووٹن دوس ایک دفعے بادامین جو اگ چڑی ہو ان وقت کھین وٹ تمام گھنیوں بادامین رکھ لوں ایک دلال وٹ سائیو اینچی کھین چھائیں تو یہ بادامین مکھی دیو پان پچھا ہوں سو چھا نفو نینے دلال چہے سوہتے ست روپے پانو بودی فرمایا ہوں ماں بادامین کور وکندس چھاکان کا ماں سوہتے پنجن روپے نفو کمائے جو وائد ہو گئے گا ہے ایک دفعے بگداد جی ایک بازار کے اچھی باہے لگی خدا جی قدرت ساں حضرت سری سکتی را متلال جی دکان خان سوائے باقی سب دکان سڑی گا ایو حال لسی حضرت جن پہ جو سب مال اللہ جی راہ میں خیرات کرے چلے ایتا صوف واری وار ٹک تیار گیا ہوں ریاضت مجاہدے میں پان ایترو تو گدیا جو حضرت جنید بگدادی را متلال فرما انتہات سری سکتی را متلال خان سوائے ماں کئیں کھیبے عبادت میں کامل کین جٹوائے حضرت سری سکتی را متلال فرما انتہات چالی ان سالاں کھا مجھو نفس ماکی گرندر ہو مگر ماں ان کے ماکی کو انہیں نہیں دی میں کترہ ہی بیرہ آئین و ڈسن دعائیات عمل انجی کرے مجھو موک کاروت کونٹھی بیوائے حضرت بشر آفی را متلال فرما انتہات آؤں سوائے سری سکتی را متلال خان سوائے بیکن کے سوال کون گندوائیاں چھاکانت موکے انجی زہد جی خبر آئے حضرت جنید بگدادی را متلال فرما انتہات ماں ہکڈین حضرت سری سکتی را متلال وٹویس جٹم تو ہو روئی رہواہی پچھو ماں سے چھا تھیواہی جو یہ ترو روئی رہ آئے فرمایاں ایک چھوکرو مو اٹھائیو اے چھا آئیں آؤں تنجھے گھڑے کے متھے تو رکھاں تنجھے پانی کجھے تھدھو دیئے اے چھای گھڑوں متھے رکھی ہلے ہوئے اترے میں مجھے اکھ لگی ہوئی نندر میں ایک اور کی رٹھم تو چھو ماں سے تو کنجھے ملکے تاہی چھا آئیں انجھے جھے کو پانی تھدھو نہ کرے اے چھای گھڑوں کے رائے بھنی چھے آئیں جنجا ٹکر ہی پیان ہیں جنید بگدادی رحمتلالہ فرماینتات ماں ہکنی حضرت سری سکتی رحمتلالہ وٹویست رٹھم تو پان کئی موجھارے میں بیٹھا ہوا ماں خائن ان جو سبب پچھو پان فرمایوں ہکن پری اچھی مخان سوال کئے تو حیاء اچھائے مون کے جواب دنوں تو ہوا پری پانی دی گئی حضرت جنید رحمتلالہ فرماینتات ماں ہنی جائے تے پانی نٹھو حضرت سری سکتی رحمتلالہ جنل جی بھین اراد ہو کئے تو سندن گھر کے ساف کریا مگر حضرت سری سکتی رحمتلالہ خیص ایجازت کاندنی ایک دنی سندن بھین ڈٹھو تے ایک قراری عورت حضرت سری سکتی رحمتلالہ جی گھر کے ساف کرے گئی آئے تہنتے بھاو کے چائیں ہمان گھر ساف کرنے لائے موکے چھو نچو ہمان موکے اگبین بھے گھر ساف کرنے جی اجازت نہ دنی پر ایک دھاری عورت کے سدائے گھر ساف کرائے تھا پان فرمایاں بہن ناراض نہ تھی یہ جی کا قراری نسین تھی وہاں دنیا ہے جو آسان جی عشق میں سڑی گئی آئے یہ آسان کھاں محروم ہوئی ہانے اللہ تعالی جی اجازت ساں ان کے گند کچھرے میں جی اجازت دنی ہوئی آئے ایک بھدری کو فرمائے تو تمہاں حضرت سری سکتی رحمتلالہ وہاں گھر کے بے خلق خدا تے شفیق کن تھوڑی ساں روایت آئے تو ایک دفعہ حضرت سری سکتی رحمتلالہ جی مجلس لگی بہی ہوئی اترے میں وقت یہ خلیفے جو وزیر احمد بن یزیر جو وڑے شان شوکت ساں تان لگڑتے ہو پانون وقت فرمائے رہا ہوا سبھی کائنات میں انسان کا ودیک کمزور شہ بھی کا بکانے ان کا ودیک دو کوئی گناہگار کو نے یہ آگال تیر وانگر احمد بن یزیر جی دل میں گھڑی ہوئی وہ رون دو گھر آلے ہو بے دی بھری آئے ہو پر گھرل دی وانگر شان شوکت ساں ٹرینی درویشن جو لباس پہرے آئے ہو آئے چھائیں تو آمان جی گھال مجھے دل میں علاج جو کم کرو آئے دنیا جی محبت کے ختم کرے چھڑی ہو آؤ اللہ تعالی جی طرف ونگ گھڑاں تو موکے کا وات دیکھا رہو پانون فرمائے ہو با واتو آئین ایک آم ہے دو خاص آمند بن یزیر چھو بھئی واتو بیان کرو پانون فرمائے ہو آم وات شریعت جیت ہے تینکرے شریعت جی پابند کرے بھی خاص وات طریق جی آئے شریعت جی پابند کھاں سوائے دنیا کے بترک کرے چھڑ ایو بودی احمد بن یزید جنگ جی طرف نکری ہو تو رنڈین کھاں پہ ایک قراری عورت بکھ جی حالت میں حضرت سری سکتی رم تلالہ جی خدمت میں آئی اے چھائیں تو مجھو نوجوان پٹرکو جنین کھاں گائے بائے پانون فرمائے آؤں تو گم نہ کر سب خیر آئے تو ان جو کو فکر نہ کر جنہیں ہو ان دو تو آؤں تو کے اطلاع کندز کچھ وقت کھاں پہ احمد بن یزید درویشانہ حالت میں حضرت سری سکتی رم تلالہ والے وٹ آئے پانون جی والدہ کے اطلاع کھاں تھوڑی یہ وقت میں سنس والدہ زالیں بار بچہ اچھی ہیا یوڈسی احمد بن یزید چھو یا شیخ اماں انہوں کے اطلاع چھوڑی انہوں فرمایاں وائدو کرے چکو اس والدہ ہر طرح جی کوشش کھئی تپنے پٹر احمد کے گھر وٹے انہیں لیکن ہن گھر آلن کھاں انکار کرے ہو آئین ان کے روند ہو چھوڑی جھنگ جی طرف حلی ہو کچھ سالن کھاں پہ سمان جی نماز جی وقت ہے کہ شخص آئے ہو حضرت سری سکتی رم تلالہ کے چھوڑی موکے احمد بن یزید مقلو آئے پان وٹس سے ویا ڈٹاؤنٹ احمد بن یزید جو آخری وقت ہو احمد بن یزید کیوں کونے ڈٹو اے چھوڑی یا شیخ اماں وقت تے آئے آئے ہو اترو چھوڑی وفات کرے ہویا پان جنگ میں جلدی موٹی آیا تجھوڑی احمد بن یزید جی کفن دفن جو بند بست کر جی شہر میں اعلان کرائے ہوئے ہو تجھوڑی کو شخص خدا جی خاص ولی جی نماز جنازہ پہنڈ چاہے تو سو شونے زیادے قبرستان میں پہنچی ہو جی چھاکان ترسان سبوڑاں ونی رہا ہوں حضرت جنید رحمت اللہ علیہ فرمائے تھا حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ جنہ اوہ نچائیں دا ہوا تپان بغداد میں وفات کرنے مطاہیے نتیت زمین ان کے قبول نہ کرے اے ہو بدنام نتی پوے چھاکان ترسان سبوڑاں ونی رحمت اللہ علیہ جنہ سری سکتی رحمت اللہ علیہ بیمار تھی پیا اے آؤں کھائن پچھن ویس غرمی سبب آؤں پکھو ان لگس پان فرمائی آؤں اے جنید ہوا کے پری کر چھاکان ترسان سبب آؤں ہوا کرے ودیک تیز تین دیا ہے اے ودیک بھبر تین دیا ہے ان کا پو مو خائن حال پچھو ترسان سبب آؤں غلام آیا کہیں بے شئے تو قدرت نہ تو رکھاں غریمو عرض کہو کچھ غصیت فرمائو فرمایاؤں خلق جی صحبت سو خدا جی صحبت کھان بے خبر نہ تھی جان تہنتے موچو یا گال جکر اگ فرمایو ہاتھ آؤں اما ساں بے صحبت نہ رکھا انکہ پو حضرت سری سکتی رمتلال وفات فرمائی